بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اتارتے ہوئے کچھ گی اس آدمی کے کمیز پر گرا تو یہ بہت بگڑ گیا میری کمیز خراب کر دی ہے تو نے میں جب تک تجھ سے اس کمیز کے پیسے نہ لے لوں تجھے تو یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا عورت بچارگی سے کہا میں مسکین عورت ہو میں نے آپ کی کمیز پر گی جان بوجھ کر نہیں گرایا خود پر رحم کرو اور مجھے جانے دو اس آدمی نے کہا جب تک تجھ سے دام نہ لے لوں میں تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا عورت نے پوچھا کتنی قیمت ہے آپ کی کمیز کی اس شخص نے کہا ایک ہزار درہم عورت نے بچارگی کے عالم میں کہا کہ میں فقیر عورت ہوں میرے پاس ایک ہزار درہم کہاں سے آئیں گے اس شخص نے کہا مجھے اس سے کوئی درست نہیں عورت نے کہا مجھ پر رحم کرو اور مجھے یوں سب کے سامنے رسوا نہ کرو ابھی یہ آدمی عورت پر اپنے دھون سور دمکیاں چلا ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا نوجوان نے اس سہمی ہوئی عورت سے معاجرہ پوچھا تو عورت نے سارا معاملہ کہہ سنایا نوجوان نے اس آدمی سے کہا جناب میں دے دیتا ہوں آپ کو آپ کی کمیز کی قیمت اور جیب سے ایک ہزار درم نکال کر اس مغرور انسان کو دے دیئے یہ آدمی ہزار درم جیب میں ڈال کر چلنے لگا تو نوجوان نے کہا جاتا کدھر ہے آدمی نے پوچھا تو تجھے کیا چاہیے مجھ سے نوجوان نے کہا تو نے اپنی کمیز کے پیسے لے لیے ہیں نا آدمی نے کہا بلکل میں نے ایک ہزار درم لے لیے ہیں نوجوان نے کہا تو پھر کمیز کے در آئے آدمی نے کہا وہ کس لیے نوجوان نے کہا ہم نے تجھے تیری کمیز کے پیسے دیئے ہیں اب اپنی کمیز ہمیں دے اور جا آدمی نے گھر بڑھاتے ہوئے کہا تو کیا میں ننگا ہو جاؤں نوجوان نے کہا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں آدمی نے کہا اور اگر میں یہ کمیز نہ دو تو نوجوان نے کہا تو پھر ہمیں اس کی قیمت دے دے اس آدمی نے پوچھا ایک ہزار درہم نوجوان نے کہا نہیں قیمت وہ جو ہم مانگیں گے اس آدمی نے پوچھا تو کیا قیمت مانگتے ہو نوجوان نے کہا دو ہزار درہم آدمی نے کہا تو نے تو مجھے ایک ہزار درہم دیئے تھے نوجوان نے کہا تیرا اس سے کوئی مطلب نہیں آدمی نے کہا یہ بہت زیادہ قیمت ہے نوجوان نے کہا پھر ٹھیک ہے ہماری کمیز اتار دے اس آدمی نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے نوجوان نے کہا اور جب تو اس مزگین عورت کو رسوا کر رہا تھا تو آدمی نے کہا یہ ظلم اور زیادی ہے نوجوان نے حیرت سے کہا کمال ہے یہ تجھے ظلم لگ رہا ہے اس آدمی نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے چیب سے دو ہزار درہم نکال کر نوجوان کو دے دئیے اور نوجوان نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ دو ہزار درہم اس عورت کے لیے میرے طرف سے حدیعہ ہے